امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کے لئے میں ایک نیو کورس لے کر آوں گا نیو نالج لے کر آوں گا نیو انفرمیشن لے کر آوں گا تو حاضر ہوں میں آج سیم ویڈیو کے ساتھ کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا بلوگر اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بلکل فری تو جی ہاں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بیت پریکٹیکل سکھاؤں گا لیپٹاپ کی سکرین پر تاکہ آپ سیکھ سکیں پریکٹیکل ہی کر سکیں کہ کیسے ایک بلوگر ویب سائٹ ہم بنا سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری نہ ہمیں کسی ڈومین لینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کوئی ہوسٹنگ لینے کی ضرورت پڑے گی تو چلتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین پر آج میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی بلوگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو بھی برد ابھی آ چکا ہوں میں اپنی لیپٹاپ کی سکرین پر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے بلوگر جیسے کہ پسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لینکہ اوپن ہوگی بلوگر.com اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں create your blog لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنی جی میل کے ساتھ اس کو آپ نے لوگن کر لینا ہے تو میں نے اپنی جی میل کے ساتھ اس کو لوگن کر لیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنے بلوگ کا title دینا ہے جو آپ اپنی ویب سائٹ کا title رکھنا چاہیں چاہے وہ take care related ہو چاہے آپ sports care related ہو جو بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کمر sports ٹھیک ہو گیا آپ next کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کا address آئے گا address کا مطلب جیسے آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے blogger.com ایسے ہی آپ کا پہلے آپ کا name آئے گا یا جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں اور اس کے بعد .blogspot.com تو یہاں پر ہمیں سیم بھی لکھ دیتا ہوں kamersport .blogspot.com تو یہ ہمارے پاس available نہیں ہے تو جو بھی یہاں پر available ہوگا وہ ہمیں بتا دے گا تو یہ ہمارے پاس available تھا اور display name بھی میں یہی لکھ دیتا ہوں kamer s-p-o-r-t s-p-o-r-t تو یہ دیکھیں ہمارا blog ready ہو چکا ہے تو اس کے یہ features ہیں value post postage status comments earning pages layouts themes سب سے پہلے ہم جائیں گے themes میں یہاں پر بہت سارے اس کے اپنے themes تیر گئے ہیں جو پہ آپ سائپ کرنا چاہیں اس کو آپ customize کر سکتے ہیں تو جو ہے میں وہی رہنے دیتا ہوں ہم جائیں گے customize میں customize میں بہت سارے اس کے features ہیں جس کے background picture ہے یہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد advance کچھ features ہیں اس کے یہ بھی آپ check کر سکتے ہیں colors وغیرہ page کے color page کے text کے color backgrounds یہ سب کچھ چیزیں ہیں اس کی ٹھیک ہو گیا ہم دیکھ جائیں گے دوبارہ اور ہم نے ابھی ایک post create کر لی ہے post ہم کیسے create کر سکتے ہیں نیو post پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے title دینا ہے تو کچھ بھی دے سکتے ہیں کسی آپ نے sports بلوک بنایا ہے تو آپ کسی players کے بارے میں information دے سکتے ہیں سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں life style ٹھیک ہوگیا شاید فریدی life style میں لکھ دیا اور یہاں پر میں اس کے life کے بارے میں سب کچھ لکھ دوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے کہاں پر رہتے ہیں یہ وہ سب کچھ جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں تو آپ نے اس کو یہاں سے پبلش کر دینا ہے یہ دیکھ کر کے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ کیسے نظر آرہا ہے یہ دیکھ یہ آگے شاہد آپ فریدی life style اور نیچے اس کے بارے میں سب کچھ لکھ آگا اور یہ دیکھ ہیں اس کے یہ functions ہیں آپ یہ colors وغیرہ font change کر سکتے ہیں اس کو select کریں اور یہاں پر آپ font جو بھی رکھنا چاہیں اس کا کر سکتے ہیں اس کو پھر آپ کو ایڈنگ کر سکتے ہیں بڑا ہو جائے گا اور یہاں پر text ہے normal medium large largest جو بھی آپ رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں bold underline کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں یہاں پر آپ picture بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ شاید اپنی کے بارے میں بتا رہے تو لازمان آپ نے یہاں پر picture لگائیں جائے تو آپ کا یہ attractive لگے گا یہاں پر جائیں گے picture میں upload from computer آپ نے سب سے پھر google سے download کر رکھ لیں یہ picture جو کہ آپ لگانا چاہیں تو net کا problem ہے net slow ہے میرے پاس تو آپ یہ سے کر سکتے ہیں تو میں سکتے ہیں اپنا بلوگ یا بھی کسٹمائز نہیں ہوا اس لئے آپ کو یہ boring سا لگ رہا ہے پیجز پیجز کیا ہوتے ہیں پیجز جیسے کہ ہم کسی سائٹ پر جاتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے menu menu لکھا ہوتا ہے categories لکھی ہوتی ہیں کافی چیز لکھی جا ہوتی ہیں task bar میں تو اس کو آپ جیسے open کرتے ہیں وہ ایک پیجز ہوتا ہے پیجز اندر جاتے ہیں پیجز اندر پوسٹ ہوتی ہیں جو ہم نے پوسٹ کی ہے یہ status کیا ہے status جتنے viewers آپ کے ڈیلی کے آئیں گے آپ کی ویب سائٹ بار تو ان کا ڈیٹا یہاں پر لکھا ہوتا ہے جہاں سے ٹریفک آئے گی آپ کی ویب سائٹ پر اس کا ڈیٹا یہاں پر لکھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی ٹو ڈی ویو ورز کیونکہ یہ تو میں نے خورت ہی ویو کر لیا ہے یہ اس کا شو کر رہا ہے چھئے پوسٹ کتنی کی ہوئی ہے ایک پوسٹ بنائی ہوئی ہے تو یہاں پر جو کومیٹس کرنے کے لوگ وہ یہاں پر کومیٹس آپ کو شو ہوں گے اور یہاں پر ارننگ ارننگ کا کیا حساب کتاب اس کا کیا کریٹ آئریا ہے آپ نے کرنی ہے بارہ سے پنترہ پوسٹ بنائنی ہے بارہ سے پنترہ پوسٹ بنانے کے بعد اور ہر پوسٹ جو بھی آپ بنائیں گے آئر تھاؤزنڈ ورڈ سے اوپر ہونی چاہیے جو بھی پوسٹ آپ نے بنانی ہے تھاؤزن ورڈ سے اوپر جیسے میں نے بنائی ہوئے پوسٹ سکوپن کا لیتے تھاؤزن ورڈ سے اوپر ہونی چاہیے یہ ان کا کریٹریہ ہے تھاؤزن سے اوپر آپ نے پوسٹ بنانی ہے اور جو پوسٹ ہوگی وہ آپ نے پندرہ سے سولہ بنا لینی ہے اور اس کے پاس آپ نے جا کر آرننگ پہ جا کے اپنا جیسے یہ لکھا ہے آپ نے اپنا ایڈسن اکاؤنٹ کر لینا اور یہ آپ نے اپروو کے لیے بیچ نہیں اپنی تو بیک آ جائیں گے تو یہاں پر تھیمز ہیں آپ جو بھی تھیمز کرنا چاہیں یہاں پر تھیمز آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھیمز ہے اور پریو کرنا ایسی نظر آ رہی ہے جین کی سیٹنگ ہے جو ہم نے کسی سے کر کے آئے ہیں یہ ٹائٹل تھا ہمارا کمن سپورٹس انگلیش دینکو جائے ہماری ڈسکرپشن بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اپنے بلوگ کے بارے میں آپ کس چیز کا بلوگ بنا رہے ہیں بہت سمپل طریقہ ہے آپ بہت سمپل طریقے سے اپنی بلوگ بنا سکتے ہیں وہ بلکل بری آپ کو خرچہ کرنا نہیں پڑے گا نہ ہی اس کے لئے ڈومین لینے پڑے کی نہ ہوسٹنگ ہو رہا پھر ہی میں آپ بلوگ بنائیں پندرہ سے سولہ پس کریں اور آپ پر ایڈسن کے لئے اپلائی کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا اپروو ہو جائے گی اور آپ کے آئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ تھی شورٹ سی ویڈیو امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے ریا خدا حافظ